سو لینٹ ہی تا لیجن اوگر ڈرائگن کینگی اس اپیسوڈ کی شروعات میں میں ایک ریشٹورینٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہی پنک ہیر والا ماسٹر ہوتا ہے جس کو ٹانگولین کھول کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی فون کی طرف دیکھتے ہیں من میں کہتا ہے کہ ارے ٹانگولین مجھے کھول کر رہا ہے یہ بچہ تو واقعی میں کافی اچھا ہے اور مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا جیسے کہ یہ میرا برادر ہے جس وجہ سے مجھے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کا من کرتا ہے اس لئے اگلی باری میں اسے امانتیاں سے بھی زیادہ سکھاؤں گا اور اس نے سچ میں اسے بلکل بھی کچھ بھی نہیں سکھایا ہے اور جیسے یہ ٹانگولین کا کھول اٹھاتے تو اس کے کافی تگڑے والے ہوش ہوڑ چاہتے ہیں اور یہ کافی زیادہ حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ چھوٹو آگر تم نے یہ ابھی ابھی کیا کہا تم اصلا میں تھر رنگ کے بلک سمیٹنگ ٹیسٹ کو دینا چاہتے ہو لیکن وہ تو تھاؤزن ریفائنمنٹ ہوتا ہے نا اور اگر تم ابھی کے ابھی ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہو آج تو سبھی لوگی چھوٹی پہ ہیں اور ٹانگولین کی بات کو سن کے یہ تنی ہڑ بڑاٹ میں اٹھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے کچھ کھانے کے بالز کو اڑا دیا ہوتا ہے جو کی سیدھے جا کے بلک سمیٹ ایشیشن کے مارشٹر کی سر پہ جا کے گرتا ہے جس وجہ سے ان کا جو دینر ہوتا ہے وہ پورا چھوپٹ ہو گیا ہوتا ہے اور مارشٹر جوتے ہیں تھوڑے گصے کے ساتھ چڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لٹل لوی یوی کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو جبکہ ان کی جو پیٹی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑے گصے کے ساتھ کہتی ہے کہ انکل سین آپ نے میرے پورنگ ٹاور کو برباد کر دیا ہے اور اسی اس کو دیکھے سین جوتا ہے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ مجھے معاف کر دیجئے تو پریزیڈنٹ جوتا ہے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس وجہ سے تم اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور آخر تم کس وجہ سے اتنا ایکسائٹیڈ ہو سب کچھ بتانے کے لئے سین بھی مان جاتا اور یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ یہ وہی پہلے والا بچہ ہے اور یہ ابھی کی ابھی ہی تھرڈ رینگ ٹیشٹ بھی دینا چاہتا ہے تو یہ جو بچی ہوتی ہے پوچھتی کہ دیڈ آگر آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ جوتا ہے اسیس کو سن کے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسے آنے دو ایکسام دینے کے لئے اور مجھے بھی اسے دیکھ کے کافی اچھا لگے گا اور نہ جانے کیوں میں نے اس لیٹل ڈیویل کے بارے میں کیر کرنا شروع کر دیا ہے جب یہ جو ییلو ہیر گرل ہوتی ہے یہ کہتی ہے کہ ڈیڈ آخر وہ کون ہے جسے آپ اتنی زدہ پریویلیجز دے رہی ہو پریزیڈنٹ جوتا ہے یہ ہستے پہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں وہ تو بس ایک چھوٹا سا فورجنگ ڈیمن ہے جو کی تھرڈ رینگ کا ٹیشٹ دینے کے لئے یہاں پہ آ رہا ہے تو اسیس کو دیکھے اس کی جو بیٹی ہوتی تھوڑی حیران ہوتی اور کہتی ہے کہ اس حساب سے آپ کہہ رہے ہو تو یہ تو ٹامگولین لگ رہا ہے اور پھر پریزیڈنٹ جوتا ہے یہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ لیٹل یو یہ تم نے اس باری جو کچھ بھی کیا اس باری تو میں بخش رہا ہوں تو چلو چل کے اس لیٹل ڈیویل سے ملتے ہیں جبکہ یہ جو گرل ہوتی یہ من میں کہتی ہے کہ آخری لڑکا اتنی جلدی تھرڈ رینگ پہ کیسے پہنچا ہے جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹامگولین جوتا ہے یہاں پہ بھاگتے دورتے ہوئے آیا ہوتا ہے جس وجہ سے کافی ہاف رہا ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ آتے ہی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ ماشر سین اتنی دیر تک انتظار کروانے کے لئے معاف کرنا تو ماشر سین جوتا ہے یہ ہسے پہ کہتا ہے کہ ارے کوئی بات نہیں میں بھی ابھی ابھی یہاں پہ آیا ہوں اور کیونکہ ولین تم ابھی تھوڑے سے تھکے ہوئے ہو تو چلو میں تمہیں سب سے پہلے مدد کر لیتا ہوں اور چلو آج اور ٹیسٹنگ روم جو ہے وہ ایک دم تیار ہے تو اس کے لئے ٹام ولین میں بہت بہت شکریہ کہتا ہے اور ماشر سین جوتا ہے یہ سو لے جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ولین آخر مجھ میں اور مانتیان میں سے کون ساتھ بہتر اور اچھا ہے اور اس سوال کا ٹام ولین بیچارہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو ماشر سین جوتا ہے یہ ہسے پہ کہتے ہیں کہ ارے ولین اتنا بھی مت گھبراو میں بس مزاگ کر رہا تھا اور دیکھو ہم آگئے اور جیسے یہ اندر آتے تو اس کے کافی تگڑے والے ہوش اوڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے ٹھیک نظروں کے سامنے پریسیڈنٹ کھڑے ہوتے اور پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ولین کافی دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے جبکہ سب یو یو جوتی موفلاتے میں میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو صرف کچھ ہی دن ہوئے تھے اور تبھی پریسیڈنٹ جوتا ہے یہ ٹام ولین کے پاس آکے کافی پیار سے کہتے ہیں کہ کیا تم بھاگتے ہوئے آئے ہو تو چلو ٹھیک ہے ٹیسٹ کو شروع کرنے سے پہلے تم تھوڑا سا شانت ہو جاؤ اور آرام سے سانس لیلو تو اس سیز کے لیے ٹام ولین بھی ہمان جاتا ہے جبکہ اس وجہ سے یو یو جوتی یہ چڑ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام ولین جوتا ہے میڈیٹ کر کے اپنی فٹے کو ریگور کرنے لگتا ہے تو ماشر جو ہوتے ہیں ملے پریسیڈنٹ جوتے سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے حال ہی میں کافی زیادہ مشکل سیکنڈ ریک ٹاس کو کمپلیٹ کیا ہے جو کی بیسیکلی ایک لیمٹ ہوتی ہے رینگ ٹو بلیک سمیت کے ہواں پہ پہ پہنچنے کی اور سچ میں مجھے بھی اب دیکھنے کا کافی زیادہ بیس بری سے انتظار ہو رہا ہے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم ہونی چاہیے اور پھر تھوڑی دیر بار ٹام ولین کہتا ہے کہ ماشر سیند پریسیڈنٹ میں نے کافی آرام کر لیا ہے تو یہ دونوں ہی ٹام ولین سے اچھی طریقے سے پرفرم کرنے کے لئے کہتے ہیں جس کے بعد ٹام ولین کو میٹیریل کو چوز کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ٹام ولین جو ہوتا ہے یہ میٹیریل کو کافی دھیان سے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہیوی سلور کو چوز کر رہا ہوں جبکہ یہ جو لڑکی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھے خوش ہوتے مند میں کہتی ہے کہ میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ آخر تم کب ایمبریس ہوتے ہو جبکہ ماشر سینٹ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے اور یہ کافی زیادہ آشری شکیت ہوتے ہیں مند میں کہتے ہیں کہ ارے نئے ٹام ولین نے تو واپس سے ہیوی سلور کو چوز کر لیا ہے وہ بھی اس تھاؤزن ریفائرمنٹ کے اندر جبکہ پریسیڈنٹ جو تھے یہ کافی زیادہ اتیجت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے جبکہ اس سب یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹام ولین کیا تم شور ہو کہ تم اسے چوز کر رہے ہو اور میں تمہیں پہلے ہی وان کر رہا ہوں کہ یہ جو تھاؤزن ریفائرمنٹ اور ہنڈریڈ ریفائرمنٹ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے پوری طریقے سے الگ ہوتا ہے اس لئے تمہیں کلیرلی سوچنا ہوگا تو ٹام ولین جو تیرنٹی اپنے ہیوی سلور ہیمرز کو اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تیار ہوں تو پلیز مجھے شروع کرنے دیجئے اور ہیوی سلور ہیمرز کو دیکھ کے سین کے کافی ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور ہیمن میں کہتا ہے کہ کیا آخر مانگتیان نے کب تمہیں ہیوی سلور ہیمرز دیئے اور جیسے پریسیڈنٹ بھی ان ہیمرز کو دیکھتے تو یہ اور بھی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہیمن میں ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ انہاں صرف تھاؤزن ریفائرمنٹ کے لیے ہیوی سلور میٹیریل کو استعمال کر رہا ہے بلکہ اسے ریفائن کرنے کے لیے ہیوی سلور ہیمرز کا بھی استعمال کر رہا ہے یہ بندہ تو سچ میں ایک نمبر کا لیٹل ڈیویل ہے کیونکہ یہ جو ہیمرز ہے یہ کوئی ہلکے فل کے ہیمرز نہیں ہیں اور پھر پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ تورانتی شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اسی اس کو سنتے ہیں ٹاؤنگولین جو ہوتا ہے کافی خدرناک طریقے سے اپنے ہیمرز سے اس میٹیریل کے پر چھوٹ مارنے لگتا ہے اور جیسے ٹاؤنگولین کی پہلی چھوٹ اس میٹیریل کے پر پڑتی ہے تو سبھی لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ ٹاؤنگولین نے تڑا تڑ ہیمرز کو چلانا شروع کر دیا ہوتا ہے جیسے کوئی بندگ چل رہی ہو اور اسی اس کو دیکس سین کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اڑ گئے ہوتے اور ایمن میں کہتے ہیں کہ اس ٹاؤنگولین سے مانگ دیا آگر تم نے کب اور کیسے یہ سب کچھ ٹاؤنگولین کو سکھایا اور اس سبھی ہی حیران ہوتے ایمن میں کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے اور اصل میں اس کے ہاتھ میں جو ہیوی سلور ہیمرز ہیں وہ اس کے تھاؤزن ریفائرمنٹ کا اپنا خود کا پروڈیکٹ ہے اور ٹاؤنگولین جو ہوتا ہے اس سمیں ہاؤلنگ وینڈ اور ٹورینشیل رین کے جیسے لگ رہا ہوتا ہے اور یہ جو میٹیریل ہوتا ہے یہ کافی تیجی سے فورج ہونے لگتا ہے اور ہیوی سلور بھائی جو پیس ہوتا ہے یہ چھوٹا ہو گیا ہوتا ہے جبکہ پریسیڈنٹ جو تاہیے بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے ٹاؤنگولین کو ایس طریقے سے فورجنگ کرتا دیکھ کیوریمن میں کہتے ہیں کہ اس عمر میں ایسا کر پانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور ٹاؤنگولین نے جو پچھلے تین مہینوں میں نولیج ہی کھٹا کھیتی اور تیاری کی تھی اور تین مہینے جو اپنی سپریٹ پاور کو کلٹیویٹ کیا تھا اور اپنی پاور کو بھی کنٹرول کرنا سیکھا تھا تو مطلب کی یہ پچھلے تین مہینوں کی یہ جو پوری گروہ دی ہے یہ سب کو ایک ساتھی اس ایک فورجنگ میں لگا دیتا ہے اور پریسیڈنٹ جو ہوتے خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو سچ میں بلڈ سیکریفائیٹ ہیمرز کے کافی اچھے پیرز ہیں اور تمہارے پاس جی جو تمہارے تھاؤسین ریفائیرمنٹ ہیمرز ہے کیا تم نے اسے خود فورج کیا ہے ٹانگولین تمہیں بدھائی ہو اور پریسیڈنٹ جو ہوتے ہیں یہ منی مند کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھ لو یہی ہوتی ہے ایک اصلی سٹریند ہے جبکہ اس طرف ہمارا تھکہ حالہ ٹانگولین جو ہوتا ہے یہ شکریہ کہہ رہا ہوتا ہے اور پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ اب سے تمہیں مدد کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں تب کسین دکھایا جاتا جب ٹانگولینیا سے لوٹ گیا ہوتا ہے اور سین جو ہوتا ہے یہ پریسیڈنٹ کے روم میں آگیا ہوتا ہے اور یہ بوک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ اس کی ریکویشت تو واقعی میں کافی صدا بڑی ہے اور واقعی میں کافی بڑی بات ہے جو آپ نے ان تینوں چیزوں کو اسے دے دیا کیونکہ سچ میں اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اندر یہ اندر بوٹل لیک پہ پہنچ چکا ہے اور مجھے بھی اس کے اوپر پورا وصواس ہے اس لئے اسے وہ تینوں چیزیں دے دو کیونکہ وہ تینوں ہی چیزیں اس کی مدد کر سکتی ہیں تو سین جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ آپ تو سچ میں کافی سٹریٹ فور ورڈ ہیں اور تبیہی کافی زیادہ بھڑکتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ لیکن مجھے اس مانگتیان سے کافی زیادہ جلن ہو رہی ہے جو اس کے پاس اتنا ساتھ بڑیا اور اچھا سٹوڈنٹ ہے اور یہاں تک میری سپریٹ پاور اور ایکسپیرینس کے ساتھ بھی اس نے جس طریقے سے تھاؤزن ریفائرمنٹ کو کیا ہے آج وہ میری لئے بھی بلکل بھی آسا نہیں ہوگی جبکہ پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس سیس پہ کافی زیادہ زوروں سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بچہ تو سچ میں ایک جینیس ہے اور ہم واقعی میں کافی زیادہ لگی ہیں جو ہم کام پہ لوٹ آئے تھے اور تبیہی ہر بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سینٹ یاد رکھنا کہ تم اس کی آئیڈنٹیٹی کو کونفیڈنشیل رکھو اور یاد رکھنا کہ اس کے بارے میں باقی کسی برانچ کو بھنک بھی نہ لگے اور اسیس کو سنتے اس سینٹ کے بھی ہوش اڑ گئے ہوتے اور ایمن میں کہتا ہے کہ ایسا دکھائی پڑھ رہا ہے کہ پریسیڈنٹ جو ہیں یہ خود بھی اسے لے کے کافی زیادہ سیلفیس ہو گئے ہیں اور پریسیڈنٹ کی اس بات کے لئے سینٹ مان جاتا ہے اور پریسیڈنٹ کہتا ہے کہ اس چھوٹو نے جو تھاؤزن ریفائرمنٹ لیول کو حاصل کر لیا ہے تو یہ تو کوئی سیمپل سی بات نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مانگتی آنے ہی اسے جان بجھ کے روکا تھا اور وہاں کئی میں ٹامولین کا جو فیوچر ہے کافی زیادہ اجول ہونے والا ہے کیونکہ وہ نیشی طروپ سے ایک سینٹ کرافمن رینگ کا بلیک سمیت بنے گا اور جیسے وہ سول فورجنگ کے ریئلم اینٹر کرے گا تو وہ بس اپنے صرف ایک ہی خطری کارنامے سے پوری دنیا کو حیرت انگیز طریقی سے چونکا دے گا اور میرے پاس بھی میرا گول ہے اور یہ بلکل ویسا ہی ہے جو کہ میں پچھلے تیس سالوں سے بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو اور یہ صرف ایک لوتا پرسن ہو سکتا ہے جو کہ ہیونلی ریفائرمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے اور تو اور یہ اس جنریشن کا ڈیوائن پلیک اس میں جینئس بھی بن سکتا ہے جبکہ صرف ہمارا ٹانگولین جو ہوتا یہ بھاگتے دورتے پر بارش میں جا رہا ہوتا ہے اور واقعی میں بارش کافی زیادہ زوروں سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے یہ مانگتیا ایسٹ سی ورکشوپ پر آہی جاتا ہے اور یہاں پر آتا یہ اپنے آپ کو پوچھ پا لیتا ہے اور یہ جو سکارلٹ فلیم فروٹ آئیس کرسٹل فروٹ اور ڈریگن بلڈ جو ہے تو موچینٹ کی تھیوری کے انوسار آئیس اینڈ فائر جو ہے یہ باڈی کی شرنگ کو بڑھائی گی جبکہ بلڈ جو ہے وہ مارشل سول سے ریلیٹڈ ہے اور آخر کار ٹانگولین نے ان تینوں ہی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیا ہوتا ہے لیکن ٹانگولین کو اب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آخر کیا کرنا ہے کیا اسے یہ ڈائریکٹ پی لے یا پھر اس سے سب سے پہلے اس گولڈن ڈریکن سے پوچھ لینا چاہیے اس لئے تورنٹی اپنے سپریچل ورڈ کے اندر آکے کہتا ہے کہ ایلڈر ٹانگ کہ آپ یہاں پہ ہیں مجھے یہ تینوں ہی چیزیں مل چکی ہیں تو گولڈن ڈریکن کینگ کہتا ہے کہ کیا تمہیں ہی ساری چیزیں مل گئی ہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈ سمارا ہے یہ جو اپیسوڈ ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے